اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک آخر میں وظیفہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ جو رزق میں برکت اور ادائے کرز کرز میں جو مبتلا لوگ ہوں ان کے لیے یا مصبببل اسباب زبر کے ساتھ یا مصبببل اسباب ایک بار پڑھ لی دیئے یا مصبببل اسباب یا مصبببل اسباب یا مصبببل اسباب یا مصبببل اسباب پانچ سو بار اول آخر گیارہ بار دروش شریف یہ عمل نمازی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن بعد نماز عشاء ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر پڑھیں اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھیں کہ کسی نام محرم کی نظر نہ پڑھے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور دوسرا یا باستو روزانہ بعد نماز فجر دعا کے بعد دس بار اول آخر ایک بار دروش شریف پڑھ کر دونوں ہاتھ پر پھیر لیں انشاءاللہ عزوجل کرز بھی دور ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا تو رسک میں بھی برکت ہو جائے گی تعاوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا بات ہے یہ مدنی ماحول جہاں ہمارے باطنی امراض کو دور کرتا ہے وہاں ہمارے ظاہری امراض کو بھی دور کرتا چلا جاتا ہے امامہ باندھیے تو فالج سے بچ جائیں گے وضوع پابندی سے کیجئے تو ٹینشن دور ہو جائے گا مدنی انام پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تو کسی قسم کے ڈپریشن میں نہ ہوں گے اور اب ہم نے مزید سن لیا کہ انشاءاللہ سوز گمبت کا تصور جمائیں گے تو تکلیفیں دور ہو جائیں گے